پانی پی ٹی آئی کا نومائی واقعات پر مشروط معافی مانگنے کا اعلان کہتے ہیں پہلے نومائی کی سی سی ٹی وی فوٹیجز سامنے لائی جائیں اگر پی ٹی آئی کے لوگ نومائی واقعات میں ملوث پائے گئے تو معافی مانگوں گا ملوث کارکنوں کو پارٹی سے نکالوں گا اور سزا بھی دلواؤں گا ظلم ہمارے ساتھ ہوا ہے ہمارے دس ہزار لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا ہمیں الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا ہماری پارٹی پر پابند ہی لگائی گئی ہم سانحہ نومائی کے متاثرہ ہیں انصاف ملنا چاہیے معافی غلطی کی ہوتی ہے جرم کی سزا ہوتی ہے اپنے ہی ملک پر حملہ کرنے کو دہشتگردی کہتے ہیں غلطی نہیں مسیریالہ پنجاب مریم نواز کا ردیعمل لیگی سینیٹر ارفان صدیقی نے کہا بانی پی ٹی کا بیان مایوسی جنجلاہت اور دروال سے بند ہونے کا اظہار ہے بانی پی ٹی نے آج تک کوئی پرامن احتجاج نہیں کیا جب وہ دوہزار چودہ میں آئے تو کیا وہ پرامن احتجاج تھا کیا پولس کو ڈنڈے نہیں مارے گئے پی ٹی وی کی نشریات بند نہیں کی گئی کب بانی پی ٹی نے پرامن احتجاج کیا بانی پی ٹی کی گفتگو پرامن نہیں ہوتی تو ان کا احتجاج کیا پرامن ہوگا تلال چوہدری کہتے ہیں بانی پی ٹی مشروط معافی کی بجائے غیر مشروط معافی مانگیں سانیہ نومائی کا اعتراف جنم کرنے والا اب ثبوت مانگ رہا ہے نومائی کو کور کمانڈر ہاؤس کے باہر بانی پی ٹی کی تینوں بہنیں بھانجا اور پارٹی راہنماں موجود تھے ان کی سیاست ہمیشہ سے جلاو گھیراو پر مبنی رہی یہ کبھی گرے باں پکڑتے ہیں اور کبھی پاؤں پڑ جاتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے معافی نہیں مانگی فوٹیج سامنے لائیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا سی سی ٹی وی فوٹیج میں جو لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی کے نہیں اپوزیشن لیڈر امر ایوب کہتے ہیں ہم اپنی آئینی اور قانونی جنگ جاری رکھیں گے لانگ مارچ بھی کریں گے جلوس بھی نکالیں گے پاکستان کو جمہوری ملک منانے کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے پاکستان کی آبادی 24 کروڑ ہے یہاں بھی بنگلہ دیش والی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا بل غلط اور منفی ہے یہ ترحیق انصافہ راستہ روکنے کی کوشش ہے ہر جگہ اس ایکٹ کو چیلنج کریں گے علیمہ خان کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی نے مشروط معافی کا فیصلہ کیا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو غیر قانونی طور پر جیلوں میں رکھا گیا جالی کیسز بنائے گئے سپریم کورٹ کا 12 جولائی کا فیصلہ امتیازی اور ایک جماعت کے حق میں ہیں آئین کی آرڈکلز کو نظر انداز کیا گیا فیصلہ عدالتی دائر اکتیار سے تجاوز ہے الیکشن کمیشن نے مقصوص نشستوں سے مطالق فیصلے کے خلاف نظر سانی دائر کر دی موقف اکتیار کیا کہ عدالتی فیصلے میں کچھ ایسے حقائق کو مان لیا گیا جو کبھی عدالت کے سامنے نہیں تھے پی ٹی آئی نے کبھی دعویٰ نہیں کیا اسی ارکان نے سنیتھاد میں شمولیت کے لیے ڈیکلیریشن جمع کرائے سنیتھاد نے الیکشن لڑا نہ ہی فیرستے جمع کرائی اکتالیس ارکان کو دوبارہ پارٹی وابستگی کا موقع فراہم کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں الیکشن کمیشن کو مفروضے پر کبھی موقع دینے کا موقع نہیں میا کمیشن کو سنے بغیر فیصلات دیا کیا ہے الیکشن ایک ترمیمی بل سپریم کورٹ میں چیلنج چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر نے سپریم کورٹ میں آئینی درخواست دائر کر دی الیکشن ایکٹ میں ترمیم غیر آئینی قرار دے کر کل ادم کرنے کی استعداد موقع اکتیار کیا کہ الیکشن کمیشن کو مخصوص نشیستیں دوسری جماعتوں کو الارٹ کرنے سے فوری روکا جائے خواتین اور اقلیتی نشیستیں تحریک انصاف کو الارٹ کرنے کا حکم دیا جائے مخصوص نشیستوں کی فیرس نے الیکشن کمیشن کو جمع کرا چکے ہیں بارہ جولائی کے فیصلے کے بعد یہ پی ٹی آئی کا حق ہے دوسری جانب الیکشن ایک ترمیمی بل صدر مملکت کو اور ساتھ صدر مملکت کے دستاقت کے بعد قانون بن جائے گا گزشتہ روز قومی اسیمبلی اور سینٹ نے بل کی منظوری دی تھی فلور کراسنگ کے حوالے سے آئین اور قانون بلکل واضح ہے کہ فلور کراسنگ نہیں ہو سکتی پارلیمان ایک بالا دست ادارہ ہے پارلیمان کے پاس قانون سازی کی کا اختیار حاصل ہے اور پارلیمان نے ایک رول کو لاک اندر کنورٹ کیا ایک پریکٹس کو کنسالیڈیٹ کیا مزید اس کو دوام بکشا تقویت بکشی بانی پیٹی آئی نے انیس سو اکتر کے حوالے سے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی بانی پیٹی آئی نے اپنا موازنہ شیخ مجیب کے ساتھ کیا ایک مجسمہ گرنے پر مواقع بھی بدل لیا آج بنگلہ دیش کی مثالیں دے رہے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات اتا تارر کی نیوز کانفرنس کہتے ہیں بانی پیٹی آئی یوٹرن لیے بغیر نہیں رہ سکتے یوٹرن کی ڈگری ہو تو تمام جامعات کو مشترکہ طور پر بانی کو دے دینی چاہیے لور کروسنگ کے حوالے سے آئین اور قانون واضح ہے پارٹی میں شمولیت کا حل پنامہ منسوخ نہیں کیا جا سکتا پندرہ دن سے زائد ہو گئے تفصیلی فیصلہ نہیں آیا قانونی معاملات میں انصاف ہونا چاہیے ہوتا نظر بھی آنا چاہیے اب بل پاس کر کے قانونی شکل دی گئی جماعت اسلامی کا راول پنڈی میں دھرنا امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم رحمان کا آج مری روڈ کی طرف بڑھنے کا اعلان کہتے ہیں آج کا دن اہم ہے ہم آگے کی طرف مارچ کریں گے ڈی چوک بھی جا سکتے ہیں ہماری تحریک کو کوئی نہیں روک سکتا جماعت اسلامی عوام کو مایوس نہیں کرے گی جب تک آئی پی پیز کو لگام نہیں دی جاتی ہم دھرنے سے نہیں اٹھیں گے کافی چیزوں پر اتفاق بھی ہوا ہے کافی چیزوں پر مزید اتفاق ہونا ہے تو کل تک کب یہ دور ملتوی کیا گیا ہے تو کل شام میں مزید ایک نصفت ہوگی اور کوشنیوکی کے معاملات کو جو پیش رکھ بہت اچھی کل بھی بہت اچھی میٹنگ تھی آج بھی بہت پیش رکھ ہوئی ہے جماعت اسلامی اور حکومتی ٹیم کے مذاکرات کا چوتھا راؤنٹ حکومتی وقت نے مصاویدہ جماعت اسلامی کے حوالے کر دیا وفاقی وزیر اطلاعات اتا تارر کی مذاکراتی ٹیموں کو بریفنگ میڈیا سے گفتگو میں اتا تارر نے کہا کافی چیزوں پر اتفاق ہو چکا ہے کچھ پر اتفاق ہونا ہے آج پھر مذاکرات ہوں گے مارچ کرنا جماعت اسلامی کا جمہوری حق ہے حکومت اجازت دے دے گی لیاقت بلوچ کہتے ہیں حکومت کے پاس مطالبات رد کرنے کا کوئی جواز نہیں بجلی اور پیٹرول پر عوام کو ریلیف ملنا چاہیے آئی پی پی زندہ کواں ہے قومی وسائل کو غرق کیا جا رہا ہے تین سعودی عرب متحدہ عرب امارات کی بارہ عرب ڈالر کا کرزہ رول آور کرنے کی یقین دہانی کرز رول آور تین سال کے لیے ہوگا ہر سال نئے سیرے سے توسیق کرانا ہوگی وزیر خزانہ محمد عارف زیب کا کہنا ہے عالمی مالیاتی فنڈ 28 اگست کو سات عرب ڈالر کے بیل آؤٹ پیکش کی منظوری دے گا تین سال میں پانچ عرب ڈالر فانانسنگ گیپ پورا کریں گے چین سے پاور پلانٹس کے لیے بھی کرز میں ریلیف کی درخواستی پاکستان پر بیرونی ادائیگیوں کا دباؤ دم توڑ چکا ہے ملک بیرونی ادائیگیوں کے رسک سے باہر آ چکا ہے روامالی سال 26 عرب ڈالر کے لگ بھگ غیر ملکی خرزہ ادا کرنا ہے پاکستان مختلف ذرائع سے بروقت رول آور حاصل کر لے گا گوورنر سٹیٹ بینک جمیل احمد کی قومی اسملی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کی اجلاس میں بریپنگ کہا حکومت کو ذرم بادلہ کے زخائر مستحکم رکھنے کے لیے مسلسل کوشش کرنا ہوں گی جون دوہزار پچیس میں ذرم بادلہ کے زخائر تیرہ ارب ڈالر تک پہنچ سکتے ہیں روامالی سال مہنگائی کی شراغ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس آخری مراحل میں داخل بکلہ صفائی کی ریفرنس کے تفتیشی آفیسر میاں عمر ندیم کے بیان پر جسوی جراغ مکمل نیب نے چودہ گواہ غیر ضروری خرار دے کر تر کر دیئے بانی پیٹے اور گشرا بی بی عدالت میں پیش گشرا بی بی کے بکلہ نے بریت کی درخواست دائر کر دی جج ناصر جعوید رانہ نے سمات کی پی ٹی ای رہنما آلیہ حمزہ کو بھی رہائی مل گئی گشرا والا جیل سے رہا ہونے پر رشتہ داروں اور وکلہ نے استقبال کیا گل پاشی کی گئی جس ٹیک اینڈ سیشن جج نے آلیہ حمزہ کی زمانت 31 جولائی کو منظور کی لاہور ہائی کورٹ نے بھی آلیہ حمزہ کو 29 اگست تک کسی بھی نئے مقدمے میں گریفتار کرنے سے روک رکھا ہے ہر شہری کے لیے محفوظ ترین پنجاب وزیراعلا پنجاب کی ہدایت پر سی ایم مریم نواز فری وائ فائی کان لاہور اور کسور کے بعد ننکانہ صاحب میں آغاز ننکانہ صاحب میں پہلے فیز بھی پانچ مقامات پر سیف سیٹی وائ فائی فنکشنل مریم نواز کی لاہور میں مزید 250 مقامات پر فری وائ فائی سرویس شروع کرنے کی ہدایت وزیراعلا پنجاب کا کہنا ہے کہ لاہور میں 50 لاکھ سے زائد شہریوں کا مفت انٹرنیٹ سرویس سے استفادہ کامیابی کا ثبوت ہے سیف سیٹیز بہت جلد راورپنڈی فیصل آباد اور گجراوالا میں فنکشنل کریں گے خواتین اور طالبات بھی سی ایم مریم نواز فری وائ فائی سرویس سے ہنگامی صورتحال میں مدد حاصل کر سکتی ہیں مونسون بارشوں کا ایک اور سپیل لاہور کو وادلوں نے گھیر لیا بارش سے موسم خوشگوار راولپنڈی اسلامباد میں مصرہ دھار بارش نشیبی علاقے زیرے آپ راولپنڈی میں رین ایمرجنسی نافذ گجناوالا وزیر آباد پسرور میں بھی بادل برس پڑے گجناوالا میں چھت گرنے سے چھ ماہ کا بچہ جام بھگ بارشوں سے بیراج بھرنے لگے ہرتونسا چشمہ اور جناح بیراج میں پانی کی سطح بلند دریائے سندھ بھی بھرنے سے کئی دہات زیرے آپ نیاوالی میں حفاظتی بند ٹوٹنے سے کچھے کی آبادیاں زیرے آپ سبی صحبت پور زیارت کلات میں مصرہ دھار بارشوں سے تباہی جھلمک سے اور کئی لاکوں کا رابطہ منکتہ سکھر سمیت سندھ کے مختلف اصلہ میں سلابی صورتحال چترات میں گلیشئر پگلنے سے سلابی ریلے مری میں بھی بارشوں سے راستے بند موسیقی